جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اگر تسا ساڑھے چینل تے نوے ہو لائک کرو سبسکرائب کرو بیل آئیکان نو پریس کرو اگر تواڑے گول کوئی دلچسپ سٹوری ہے تے سچ تے مبنی ہے یا تواڑے نال کوئی زیادتی ہو رہی ہے تے ساڑھا رابطہ نمبر تلے پٹی تے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین تساڑے دے پہوے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز چیلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام دے حوال دنال احمد پر سیال تو تک تمام مناظرہ سانے لکھیں دے پہیں احمد پر سیال دے چیلہ میں امام حسین علیہ السلام بڑے عقیدت دنال منایا گیا اور ماتمی دستیان امام حسین علیہ السلام کو نظرانے عقیدت پیش کیتا ورے چیلہ میں تن منایا گیا اس نے ساڑے پڑ sucks اس نے پڑے پڑے ایں اس نے desperقا میں کیا تک وی ساڑا موسیقی 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 یزید ملون نے جب امام حسین سے بیعت کا مدافع کیا تو امام حسین کو دین اسلام بچانے کے لیے سر کٹانا تو عسان تھا مگر ایک فاسق و فادر شخص کی بیعت ناموں کے بعد تھی کیونکہ قرآن الہی میں سرمایا گیا ہے انتا اولیاء اللہ لا خوفت علیہ و اللہم یا فنون کہ بے شک اللہ کے ولی خدا کے سوا کسی قسم کا خوف نہیں رکھے خنجر پہ رکھ کے اپنی شہرک حسین نے خنجر پہ رکھ کے اپنی شہرک حسین نے شہرک کے جو قریب تھا اس کو بچا دیا خنجر پہ رکھ کے اپنی شہرک حسین نے شہرک کے جو قریب تھا اس کو بچا دیا واقعہ کربلا ماں حسین کی فضا اور خدا کے دشمنوں کی شخص کا نام ہے کربلا میں ایک طرف پانی تھا اور ایک طرف پیاس جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے اور جو پیاسے تھے وہ آن بھی زندہ ہے کربلا کے دو مہاد سے پہلا مہاد عصرِ عشور سے لے کر صبح عشور سے لے کر عصرِ عشور تک اور دوسرا مہاد عصرِ عشور سے لے کر دربارِ جان تک امام حسین اور دینِ اسلام میں سب سے زیادہ حسان کرنے والی حسین بی بی صلی اللہ کے علیہ کی ہے کیونکہ میدانِ کربلا کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد کربلا کی شیر دن خاتون نے کوفہ اور شام کے درباروں اور بازاروں میں مولا علی کے لیٹے میں خطوے پڑھ کر امام حسین کے مقصد کو واضح کیا اور بن امیہ کے جرائم کو بھی نباب کیا میں یوں کیوں میں کہوں کہ اگر آج اسلام زندہ ہے تو کربلا کی وجہ سے اور اگر آج کربلا زندہ ہے تو بی بی زندہ سلام اللہ علیہ دشمنان امیر بیلال کلہ علیہ اللہ علیہ میں بی بی کی خکمت میں چند اشار پیش کرنا چاہوں گا کہ قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی یزیدیت کی ہر ایک سازش پچھا گئی ہے علی کی بیٹی نہ کوئی لشکر نہ سر پچھا گئی ہے مگر نہ جانے ہوا میں کیوں پر غرور و ظلم و سدم کے برزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی پہنے کھا کے شفا کا احرام سر پر اہنا تواف کر کے حسین تیری لہد حقابہ بنا گئی ہے علی کی بیٹی میں استطام میں اپنی تمام شیعہ قوم کی طرف سے پولیس انتظامیہ ہسپتال انتظامیہ میڈیکل سٹار پلدیا کی کارکورٹ میڈیا آرمی اور اس کے خواہ جس جس نے بھی مشے نے حسین میں ہمارے ساتھ کامل کیا ان سب کا شکر جدا رہا ہے یہ انجلز کے بھی شکر جدا رہا ہے اب آپ کے سامنے والانہ جعب علی خان سب ہوتار کریں گے محمد وعالی محمد صلوات وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام وعالی اشرف الانبیاء والمرسلین وعالی اتاقہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعالی اللہ علی آدائے مجمعین من یوم عداوتہم الٰ قیام یوم الدین اما بعد فقط کالا عباس ابن علی علی علیہ السلام الحمدللہ اللہ شرفا شرفا حادا بے قدم ابیہا بر محمد وعالی محمد صلوات یوں تو حسین ابن علی کی عظمت مت حسین ابن علی کی شرف و کرامت مت پوری دنیا میں آج اربعین میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر حسین ابن علی کو خدا نے مقام دیا کس قدر عزت عظمت اور شرف عطا کیا لیکن آج کیونکہ علمِ عوض سامنے ہے میں سرکارِ وفا کا ایک خطبہ آپ تک اس مندر چونک میں کھڑے ہو کر پہنچانا چاہتا ہوں جو سرکارِ وفا نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے لیے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر دیا سب جوان توجہ فرمائیں گے کہ سرکارِ وفا نے جب لوگوں نے حسین ابن علی کو خانہ قعبہ میں حج سے منع کیا اور امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تو اس میں سرکارِ وفا نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا یہ خود کو داریق کی مستلت کتابوں میں اور اہلِ سنت کی کتاب منتصف تاریخ میں موجود ہے کہ سرکارِ وفا نے حسین ابن علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا مجھے ایک خطبہ کی اجازت دی جائے سرکارِ وفا قعبہ کی چھت پر سوار ہوئے اور سرکارِ وفا نے فرمایا الحمدللہ ہلذی شرفنا حمدِ اسطدا کا جس نے شرف عطا کیا اس قابے کو الحمدللہ شرفنا حاضر کہ حمدِ اسطدا کی تعریفِ اسطدا کی کہ جس نے اس قابہ کو شرف حاصل کیا جس نے شرف حاصل کیا میں قدمِ عبیحہ امام حسین کی طرف اشارہ فرما کر فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی کے باپ کے قدموں کے صدقہ میں مومنین کا بات تو نہیں پہنچے کہ جس قابہ کو شرف ملا کہ اس کے صدقہ میں حسین ابن علی کے باپ کے قدموں کے صدقہ میں سرکارِ وفا فرماتے ہیں کہ پہلے یہ فقط قابہ تھا پہلے یہ فقط قابہ تھا جب امیر المومنین علیہ السلام کے قدم اس قابہ سے مس ہوئے تو پھر یہ قبلہ بن گیا پہلے یہ قابہ تھا جب امیر المومنین کے قدم اس قدم سے مس ہوئے تو پھر یہ قبلہ بن گیا سرکارِ وفا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اے فاسد فاجروں تم کیا کر رہے ہو تم حسین ابن علی کی عظمت کو نہیں پہچانتے تم حسین ابن علی کو اس قابہ سے دور کرنا چاہتے ہو جبکہ معاشیت خدا یہی ہے کہ حسین ابن علی زیادہ اس قابہ کے قریب اور خدا کے قریب ہے حسین ابن علی سب سے زیادہ اس قابہ اور خدا کے قریب ہے تو سرکارِ وفا فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حسین ابن علی کو کتنا مقام اور شرف حاصل ہے اگر اللہ تعالی کے اسرار اور رمود اور اللہ تعالی کے آقام میں سمجھے فرمانے کے لئے کہ مسئلہ نہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ حسین ابن علی کی عظمت کیا ہے تو سرکارِ وفا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حسین ابن علی کو اس قدر عظمت عطا فرمائی اس طرح شرف عطا فرمایا کہ حسین ابن علی جب کعبہ میں آئے ہیں تو اگر لوگوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو خود کعبہ چل کر حسین ابن علی کا حسینیات حسینیات یزیدیات موسیقی 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 سماندوانہ تھی گیا اور احمد پر سیال دے عقیدت و اعترام دینال یعنی چیلہ میں حضرت امام حسین علی صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا ناظرین این علاقے دی ہے کہ روایہ دے کہ این علاقے دے چیلہ ہم ہوئے محرم ہوئے مطلب این طریقے کے ایک کو بڑا عدب و اعترام دینال مرائے ہوئے دے ناظرین این موقع دوتے ہیں ایسا تو کوئی لکھیں دے پہیں گے وان ون ٹو ٹو دے جڑے لوگ ہنو ٹونٹی فور آبا رو تھا الیٹ کھڑے رہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے دینار اپنی ڈیوٹی کو سارا انجاب لیتا پنجاب پولیس دیگال کی تھی رینجر دیگال کی تھی اور ایمیں ہی باقی ڈیسکوٹی دے ادارے ہیں انہوں نے مطلب اپنی ڈیوٹی کو چھوک ٹیوی و سیب دی آواز اگر تسا ساڑے چینل تے نوے ہو لائک کرو سبسکرائب کرو بیل آئیکان نو پریس کرو اگر تواڑے کو کوئی دلچسپ سٹوری ہے تے سچ تے مبنی ہے یا تواڑے نال کوئی زیادتی ہو رہی ہے تے ساڑھا رابطہ نمبر تلے پٹی تے